پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رحمت اللہ لے اور دوسری جو ہے خاجہ اللہ الدین صابر کلیری رحمت اللہ لے یہ رشتے میں جو ہے وہ بھانجے ہیں بابا فریض انگر شکر رحمت اللہ لے تو گویا کہ یہ بھی شاہی خاندان میں سے ہیں کیوں اس لئے کہ سلطان جو ہے وہ محمود غزنوی رحمت اللہ لے یہ ان کے گویا کہ رشتے میں پرنانا لگتے ہیں یہ بھی اسے سلسلے میں تو بڑا ہونچا ولاد و معرفت کا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا تھا یہ بھی ملتان کی مضافات میں کوتوال کا جو علاقہ ہے وہاں پر ان کی ولادت ہوئی اور یہ پانچ سو نوے پانچ سو بانوے ہجری میں پیدا ہوئے ہیں یہ ان کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے سلسلہ انیس واسطوں کے ساتھ پہنچتا ہے تو انیس واسطوں کے ساتھ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں اور مجھ سے لے کے خاجہ اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اللہ علیہ تک بائیس واسطے ہیں ٹوئنٹی ٹو بڑا عجیب و غریب استغرار کا خاص مقام اللہ نے ان کو عطا کیا تھا ان کی ولایت ولایت مصوی تھی اور ان کے قلب قلب اسرائیلی پر تھا اسرافیل اسرافیلی جو ہے اسرافیل کے قلب پر ان کا قلب تھا اور ان کی ولایت ولایت مصوی تھی بڑا جلال تھا آنکھوں میں ایسا غضب اور جلال ہوا کرتا تھا اگر مد مقابل کو پورے غضبناک نگاہ سے دیکھ لیں تو دم بخد رہ جاتا تھا تو بڑے عجیب و غریب ان کے واقعہ انوارات ہیں تو یہ جو ہے بابا فریدگان شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جب ان کی جو ہے والدہ علیہ کی آئیں یعنی بابا فریدگان شکر کی جو ہے بہن وہ حوالے کر کے گئے بھائی کے کہ آپ جو ہے ان کی تربیت کیجئے اور اپنی جو ہے صحبت میں رکھئے تو جب لائے تو آپ نے جو ہے ان کی ڈیوٹی لگا دی لنگر خانے پر کہ آپ لنگر خانے پر بیٹھ جائیے اور خلق خدا کو لنگر تقسیم کیجئے چاہتے ہیں انہوں نے لنگر تقسیم کرنا شروع کر دیا بارہ سال تک لنگر تقسیم کرتے رہے اور خود اس لنگر میں سے کھائے نہیں خود جو ہے وہ جنگل کی جڑی بوٹیاں پتے کھا کے اپنا گزارک کرتے رہے اور لنگر میں سے ایک لقمہ نہیں کھایا تو بارہ سال کے بعد حضرت بابا فریم کا شکر امت اللہ علیہ کی جب ملاقات ہوئی اور انہوں نے جب دیکھا تو جناب بلکل ہڈیوں کا پینجر بن چکے ہیں اس قدر کمزور کہا کہ کیا ماجرہ ہے چہرے پر تنی نقاحت ہے کیا وہ تم نے کھائے نہیں کھا کے نہیں تو پھر کہا کہ میں جنگل کی جڑی بوٹیاں اور پتے کھا کر گزارک کرتا رہا کہا کہ تُو تو لنگر خانے کا خازن تھا ساری دنیا کو لنگر باڑتا ہے اور تُو نے خود کیوں نہیں کھایا کہا کہ جب پیرو مرشد کی طرف سے سریع اجازت مجھے نہیں تھی کہ تم نے بھی کھانا ہے آپ نے مجھے یہ کہا تھا خلق خدا کو کھلانا ہے یہ تو نہیں کہا تھا آپ بھی کھانا ہے اس لئے میں نے کھایا نہیں اس پر جائے بابا فریم کا شکر رحمت اللہ علیہ نے خوش ہو گیا آپ کو فرمایا کہ تم سابر ہو تو سابر کا لقب اس وقت آپ کو دیا کہ جو شخص بارہ سال کے عرصے میں خود لنگر تقسیم کرتا اور خود نہ کھاتا ہو اس کے سابر کے پیمانے کا عالم کیا ہوگا اس لئے پر سابر ان کا لقب بنا اور نام کا حصہ بن گیا کہ خاجہ علاہ الدین سابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے نام سے معروف ہو گیا اور یہ کلیر شریف یا کلیر شریف جو ہے یہ رڑکی کے راستے میں وہاں پر جیوز زیرہ سارمپور کے قریب ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا فیضان عام کیا اور وہاں سے آپ کا فیضان پورے عالم میں پھیلا لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بابا فریدن گئے شکر رحمت اللہ علیہ کے خادم نے درخواست کی کہ حضرت اجازت ہو تو میں آپ کی ان دونوں خلوہ سے ملنا چاہتا ہوں ایک نظام الدین اوریر رحمت اللہ علیہ اور دوسرے جو ہے علاہ الدین سابر کلیری کہا کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ اب وہ پہلے جو ہے وہ علاہ الدین سابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی خانقہ پہ آیا وہاں درویش اور فقیری وہاں تو کچھ بھی نہیں اور جنابی ایک دسترخان بجھ جاتا ہے تو وہاں گولر رکھ دیا جاتے ہیں گولر رکھ کے لوگ کھلا دیا جاتا ہے اور جو وہ کہتے ہیں نا کہ پتلی دال اور پانی پہ گزارا ہے تو کوئی ایسی خاص نازو نام نہیں اور حضرت سے جب ملاقات ہوئی تو شمس الدین ترک پانے پتی جو ہے انہوں نے تعارف کروایا کہ یہ جو ہے بابا فریدن گئے شکر رحمت اللہ علیہ کی طرح سے ترشیف لائے ہیں تو حضرت استغراق میں بیٹھے تھے استغراق فی اللہ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ حروت اللہ تبارک و تعالی کے نام میں مستغر کر رکھتے تھے تو سر اٹھایا اور سر اٹھا کے فرمایا کہ ہمارے شیخ کیسے ہیں یہ کہا تو انہوں نے کہا جی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں کہا کہ ہمارے شیخ کو ہمارا سلام کہیے گا یہ کہا اور پھر استغراق میں چلے گئے اتنی بات ہوئی تو وہاں سے شمس الدین ترک پانپتی سے کہا کہ شمس الدین ان کی عزت کرنا ان کو عزاز دینا اور آج گلروں میں جو ہے وہ نمک ڈال دینا گویا کہ جو کھانا جو بھی دیا جاتا اس میں نمک ڈال دینا گویا کہ عزاز کی علامت ہے ورنہ درویش پھیکے ہی کھاتے تھے تو کہ ان کی کھانے کا عزاز کرنا آج گلروں میں نمک ڈال دینا کہ جی حضرت بہت اچھا ہے اس کے باتے استغراق میں چلے گا خیر ان کی جو بھی عزاز و خدمت ہوئی اس کے بعد وہ خادی وہاں سے چلے خاجہ نظام الدین اولیرحمت اللہ علیہ کے خانقہ پہ اب خاجہ نظام الدین اولیرحمت اللہ علیہ تو گویا کہ سلطان و ہند تھے ان کا شاہی دسترخان ہوتا تھا اور بات یہاں وقت تک جو ان کو عقیدت کا سلام کرنے آتا تھا اور مطمئنی ہوتا تھا کہ خاجہ نظام الدین سے میری ملاقات ہو تو حضرت اس ٹھاٹ بارٹ سے رہتے تھے تو وہ جناب وہ ان کا آشائی دسترخان بچھا اور جناب درویش اس پہ بیٹھے اور لذیذ کھانے اور حضرت نے خانقہ پہ نکل کے ان کا استقبال کیا استقبال کر کے جناب بٹھایا کہ یہ میرے پیر و مرشد کے خاص مہمان آئے ہیں تو بڑا آلی شہاں استقبال ہوا کھانا پینا خوب و زیافت ہوئی تو وہاں سے رخصت کیا اب یہ خادم واپس آیا تو بابا فریوں کا شکر رحمت اللہ علیہ سے آگے احوال بتائے کہ میں دونوں سے ملائے ہوں حضرت فرمائے کہ ہاں کیا احوال دیکھے کہا کہ علاو دن صاحب کلیری کہ ہاں تو درویشی درویشی ہے فقیری فقیری وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے وہ میں گیا تو استغراج میں تھے بس جو وہاں جو عبدال دلیہ تھا چٹنی بس وہی کھائی اور آگئے بس باقی نظام دلیہ کے ہاں وہاں سبحان اللہ وہاں تو مزے لگے کھڑے ہیں وہاں تو شاہد دسترخان اور وہاں تھاٹ باٹ بڑی شان تھی ان کی تو بڑی تعریف کی تو بابا فیدیوں کا شکر رحمت اللہ سنتے رہے جب وہ اپنی بات پوری کر چکا تو فرمایا کہ علاو الدین نے کوئی بات بھی کی کہا کہ نہیں کوئی بات بھی نہیں کی بس وہ بس انہوں نے سلام کیا سلام کا جواب دیو تو بس اپنے استغراب کہا کہ کچھ ہمارے بارے میں کوئی بات کی کہا کہ نہیں بس کوئی خاص بات تو نہیں کی کہتا کہ کچھ تو کہا ہوگا یہ کہا تو کہا ہاں بس یہ کہا کہ میرے شیخ کیسے ہیں میرے شیخ جو ہے ان کو میرا سلام کہیے کہا بھئی یہ کہا کہا کہ اچھا یہ کہا کہ جی جی ہاں بھئی یہ تنا کہا کہا کہ الحمدللہ اس وقت علاو الدین استغراب کے اس مقام پر ہے وہاں پر کسی کا گزر نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالی کی جو قرب کے کوئی دوسری راہی وہاں نہیں ہے لیکن یہ استقلال ہے علاو الدین کا کہ اس مقام پر پہنچ کر بھی مجھے بھولے نہیں ہیں اور مجھے سلام بھیجتے اور میرا حال پوچھتے بڑی بات ہے تمہیں کیا معلوم کہ علاو الدین کس مقام پر ہے اور فرمایا کہ میرے ظاہری اور باطری علوم باطری علوم جو ہیں وہ نظام الدین اولیاء کو ملے ہیں اور میرے مشائق کے ظاہری باطری علوم کا سمندر جو ہے علاو الدین سا برکلے رہی ہے میرے سینے کی علوم نظام الدین اولیاء کو ملے ہیں میرے قلب کے علوم اور راز جو ہیں یہ اسرار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے سے علاہ الدین کو عطا کی علاہ الدین جس مقام پر ہے اس مقام پر ہر ایک نہیں پہنچتا تو گویا ہے کہ خادم کو یہ بات واضح کر دی کہ تو زہری حال عوال دیکھ فیصلہ کر رہا ہے وہ استغراق میں یتنا پوچھا تو میں پتہ ہی نہیں یتنا پوچھا بہت بڑی بات ہے کہ وہ تو اس مقام پر وہاں کسی اور کا گزر ہی نہیں ہے لیکن وہاں بیٹھ کر بھی اپنے پیر و مرشد کو بھولے نہیں ہیں کہ جس پیر و مرشد کی برکت سے خدا کو پایا اس کو بھول جائیں تو یہ تو ناقدری کی بات ہے لہذا وہاں پہنچ کر بھی میرا حال پوچھ رہے اتنا ہنچا مقام اللہ نے ان کو آتا کیا کہتے ہیں کہ جب ان کا جب وسال ہو گیا اور مزارِ قدس ان کا وہاں پر بن گیا کلیر شریف میں تو اس کے بعد جو کلیر شریف شہر تھا ایک عرصے کے لئے ویران ہو گیا وہاں کے مجاور اٹھ کے چلے گئے جنگلی جانوروں کا آنا جانا ہو گیا اور وہ جو آپ کا جو مزارِ قدس اب ویران پڑا ہے تو شہر ایک عرصے تک ویران رہا ظاہر ہے کہ حضرت کا جو جلال تھا حضرت کی جو شان تھی وہ بات کے لوگ پھر اس پر برداشت نہ کر پائے تو لوگ وہاں سے اٹھ اٹھ کے چلے گئے تو کچھ ہندو جوگیوں نے سوچا کہ یہاں پر ہم اپنا بہت بڑا مندر بناتے ہیں لہٰذا انہوں نے جو اس کے قریب ایک بہت بڑے مندر کی بنیاد رکھ دی اور سوچا کہ یہ جو مزاری یہ بھی گراہ گروہ کے صاف کر دیں گے اور یہ بھی مندر کا حصہ بنا دیں گے لہٰذا انہوں نے مندر کی بنیاد رکھ کے اپنا وہاں پر توڑ پھوڑ شروع کر دی تو اب ادھر جو ہے حضرت کا جو جلال سامنے آیا ایک رات میں سارے یہ جو ہندو جوگی سوئے ہوئے تھے اور وہ یہ ساتھ یاری کر کے بھی کل سے پھر مزید کام کرنا ہے تو رات کے وقت میں ایک شیر ایک شیر جنگل سے نکلا اس نے ان کے اوپر حملہ کیا اور جو جو وہاں پڑے تھے سب کو چیر پھار دیا اور باقی جو تھے در کے بھاگ گئے اور کسی کوئی حمد نہیں ہوئے کہ وہاں پر مندر بنائیں اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے تمام مجاوروں اور درویشوں کے دل میں یہ بات ڈالتی کہ وہ سب وہاں آ کر آباد ہونے لگے اور پھر وہاں آ کر آباد ہوئے آپ کا مزار جو اس کو پھر جہانگیر نے جو آپ کے مزار کے اوپر جو وہ پورا قبہ قائم کر دیا اس طریقے سے پھر یہ کلیشی پھر سے آباد ہو گیا اور یہ علاو دین صحابر کلیر رحمت اللہ علیہ کہ ہمارے علماء دیعبند علماء دیعبند جو ہیں وہ کابرین سب کے سب جو جو یہ علاو دین صحابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے ہیں اور علماء بریلوی بھی اکثر جو ہے یہ علاو دین صحابر کلیری لہٰذا ہمارے علماء دیعبند کا سلسلہ سلسلہ چشتیہ سابریہ بنتا ہے سلسلہ چشتیہ سابریہ کہ علاو دین صحابر کلیری کیونکہ بابا شکر رحمت اللہ علیہ کے چشتیہ کی دو شاقی ہیں ایک سابریہ دوسرا نظامیہ نظامیہ کی جو شاق ہے وہ نظام علیہ رحمت اللہ علیہ کے طرف جاتی ہے اور سابریہ کی جو ہے وہ علیہ الدین صاحب کلیر رحمت اللہ کیتے جاتی ہے آپ کا وسال جو ہے چھ سو نوے ہجری کے اندر ہوا ہے اور وہیں جو ہے وہ کلیر شریف میں آپ کا مزار اقدس ہے چنانچہ دعلم دیوبند کی جو بانی حجد اسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ جب جو کلیر شریف جائے کرتے تھے تو جوتیں اتار دیا کرتے تھے ننگے پیر کلیر شریف جاتے تھے فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے پیر مرشد ہیں اور گویا کہ تمام روحانی سرچشمیں وہاں سے پھوٹے ہیں تو حیاء تیغ میں جوتیں پہن کے حاضروں ننگے پیر وہاں پر عدوان جاتے تھے اور وہاں سے خصبیں فیض کرتے ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے علیہ الدین صاحب کلیر رحمت اللہ علیہ کو یہ بلند مقامتہ کر رکھا ماشاءاللہ حضرت شروع دور میں ان کو اتنی معرفت حاصل ہو چکی تھی کہ انہوں نے شیخ جتنا کہا بس اتنی پر عمل کیا اس سے زیادہ اپنی نئی لڑائی یہ ہم سب کے لئے سبق کی بات ہے جزاکاللہ خیر